اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو بائی چینل ترب خان ویلوگز آئی ہوپ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں دراز کی گیارہ گیارہ سیل سے میں نے این ایکس کا یہ ائر فرائر بائے کیا ہے یہ کل ہی میرا پارسلل مجھے ریسیب ہوا ہے اور میں نے سوچا کیوں نہ میں ایک ویڈیو بناوں ویلوگ بناوں اور آپ لوگوں کو بتاؤں کہ ائر فرائر خریدنے سے پہلے ہمیں کون کون سے پوائنٹس کنسیڈر کرنے چاہیے اور ائر فرائر خریدنے کے بعد ہمیں کن کن باتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اچھا آج سے تین سال پہلے میں نے فلپس کا ائر فرائر بائے کیا تھا لیکن لٹرولی اس وقت مجھے ائر فرائر کے بارے میں بلکل بھی نالج نہیں تھی مطلب ہاں یہ تو پتا تھا کہ اس میں چیزیں ائر فرائے ہوتی ہیں اور آئل نہیں یوز کرنا پڑتا صحت کے لیے بڑا اچھا ہے بس یہیں تک مجھے ائر فرائر کے بارے میں پتا تھا یہ بلکل نہیں پتا تھا کہ جب بھی ائر فرائر خریدنا ہوتا ہے تو اس میں ہم نے چیزیں کیا کیا دیکھنی ہوتی ہیں ظاہر ہے ہم اتنی بڑی انویسمنٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ہمیں یہ تو پتا ہونا چاہیے نا کہ ہمیں کس ٹائپ کا ائر فرائر خریدنا چاہیے ہمارے فیملی میمبرز کتنے ہیں ہمیں کتنی کونٹیٹی میں فوڈ ائر فرائر میں ہم بنا سکیں گے اپنی فیملی کے حساب سے یہ ساری چیزیں مجھے بلکل نہیں پتا تھی تو تین سال پہلے جب میں نے فلپس کا ائر فرائر بائی کیا وہ مشکل سے میں نے تین سے چار مہینے یوز کیا اور اس کے بعد مجھے وہ ایک یوزلس چیز معلوم ہوئے لگ گئی اور میں نے اس کو سائٹ پر رکھ دیا اچھا پھر یہ ہوا کہ ایک میری فرینڈ تھی وہ میں نے پھر ان کو ایسے ہی دے دیا تھا کیونکہ انہیں شوق تھا بہت زیادہ ائر فرائر کا تو میں نے کہا میں تو یوز کرتی نہیں ہوں تو تم لے لو وہ میں نے ان کو دے دیا تھا یہ بات میں آپ کو بتا رہی ہوں آج سے تین سال پہلے کی اب جب دراز پر گیارہ گیارہ سیل لگی اچھا یہاں پر ساتھی ایک چیز کلیئر کر دوں کہ یہ کوئی میں نہ تو گیارہ گیارہ سیل کو پروموٹ کری ہوں تو نہ ہی میں این ایکس کے ائر فرائر کو پروموٹ کری ہوں میں صرف آپ کو اپنی باتیں بتا رہی ہوں جو میں نے فیل کیا ہے بڑا جنون سا ولوگ ہے اچھا دیکھیں جب بھی آپ ائر فرائر خریدنے کا سوچیں تو سب سے پہلے تو آپ کے مائنڈ میں جو چیز ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ آپ کا بجٹ کتنا ہے جیسے اب جب میں ائر فرائر خریدنے لگی ہونا تو میرے مائنڈ میں تھا بجٹ کہ مجھے تیس سے پینتیس ہزار کے اندر اندر کا ائر فرائر بھائی کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا اب جب بجٹ سیٹ ہو گیا تو پھر میں نے اس کے بعد کمپنیز یا برینڈز دیکھنے شروع کیے کہ اس رینج میں مجھے کس کمپنی کا اچھا ائر فرائر مل جائے گا اس میں میں نے کافی برینڈز کو سرچ کیا میں نے فلپس دیکھا دوبارہ سے پھر میں نے ڈالنز دیکھا ہائر دیکھا کین ووڈ بھی میں نے دیکھا لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ اگر چلیں وہ اچھا ہے تو پھر اس کو لے لیتے ہیں لیکن تقریباً دو مہینے کی ساری ریسرچ کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچی کہ این ایکس کا ائر فرائر ہی میرے لیے میرے لیے میں یہاں پر بات کر رہی ہوں میرے لیے سب سے بیسٹ ہے اچھا اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں جب بھی ہم ائر فرائر لیتے ہیں تو ہم نے سب سے پہلے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس کی باسکٹ کتنے لیٹر کی ہے جو ہم لوگ اکثر ہی اگنور کر دیتے ہیں اور یہی غلطی میں نے اپنے پہلے والے ائر فرائر میں کی تھی مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ کتنے لیٹر کی باسکٹ لینی چاہیے کم از کم سیون لیٹر کی باسکٹ ضرور لینی چاہیے ایک ائر فرائر کی میکسیمم جو کپیسٹی ہوتی ہے وہ سیون لیٹر کی ہوتی ہے سیون لیٹر سے زیادہ کا اگر ائر فرائر ہوگا تو وہ پھر اون کی شیپ میں آ جاتا ہے ائر فرائر میں جو میکسیمم سائز ہوتا ہے وہ سیون لیٹر ہوتا ہے جو کہ اینکس کی اس باسکٹ کا ہے اس میں آپ ہول چکن یعنی پورا چکن بھی آپ اس میں ائر فرائر کر سکتے ہیں جو میں نے فلپس کا لیا تھا اس کی باسکٹ بہت چھوٹی تھی اسی طرح ڈالنس کا ہائر کا ان کے جتنے بھی برینڈز ہیں ان کی باسکٹ بہت چھوٹی چھوٹی ہیں صرف ایک اور برینڈ آیا ہے ابھی ہیوب اس کی باسکٹ جو ہے سیون لیٹر کی ہے اور اس کی جو پرائس ہے وہ فورٹی ون تھاؤزن ہے فلپس میں اگر آپ تھوڑا سا بھی بڑی باسکٹ کی طرف جاتے ہیں تو پھر بجٹ بہت زیادہ آؤٹ ہو جاتا ہے اچھا اسی طرح کین ووڈ میں بھی اب جو ان کا ریسنٹ موڈل آیا ہے وہ سیون لیٹر کی باسکٹ کے ساتھ آیا ہے لیکن اس کی پرائس ہے چوون سے پچپن ہزار اس میں بھی ہمارا بجٹ آؤٹ ہو جاتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے ہمارا بجٹ کو کنسیڈر کرنا ہے اس کے بعد ہم نے باسکٹ کا سائز دیکھنا ہے برینڈ دیکھنا ہے پھر باسکٹ کا سائز دیکھنا ہے تیسری نمبر پر ہم نے چیز یہ دیکھنی ہے کہ جو ائر فرائر ہم خریدنے کے لیے جا رہے ہیں اس کی موٹر کتنے ووٹ کی ہے میکسیمم جو ائر فرائر کی موٹر ہوتی ہے جو سیون لیٹر باسکٹ کے ساتھ ہوتی ہے وہ بیسٹ ہوتی ہے سترہ سو سے اٹھارہ سو اس وقت مارکٹ میں اس بجٹ کے اندر جو سب سے اچھا ائر فرائر ہے جس کی موٹر سترہ سو ووٹ کی ہے وہ این ایکس کا ہی ائر فرائر ہے باقی ڈالنز کا لے لیں آپ یا ہائر کر لے لیں یا جتنی بھی پاکستانی برینڈز ہیں ایون فلپس میں بھی کسی کی موٹر سترہ سو ووٹ کی نہیں ہے ہاں فلپس میں جس کی موٹر ہے وہ پھر بہت زیادہ ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ پر ان کی پرائیس چلی جاتی ہے موٹر جتنے زیادہ ووٹ کی ہوگی جتنی زیادہ ہیوی موٹر ہوگی اتنی ہی زیادہ مشینری آپ کی اچھی کام کرے گی تو اس وقت سب سے ہیوی موٹر جو ہے وہ این ایکس کی ہے that is 1700 ووٹ اور جیسے کہ میں نے آپ کو کین ووڈ کا بھی بتایا ہے کین ووڈ کا بھی اتنے ووٹس میں جو ان کا ریسنٹ موڈل آیا ہے وہ بھی 1700 ووٹ میں نہیں ہے وہ بھی 1500 ووٹ میں آپ کو مل رہا ہے اچھا اب آج آتے ہیں اس کی پرائیس کی طرف اس کی پرائیس ہے اٹھائیس ہزار جب بھی آپ نے آن لائن بائی کرنا ہے نا این ایکس کا یہ ائر فرائر تو آپ نے بائی کرنا ہے این ایکس کے سٹور سے ٹھیک ہے کسی بھی ایسے ویسے سٹور سے آن لائن کبھی بھی شاپنگ نہ کریں کیونکہ اس میں اگر کوئی نقص ہوگا کوئی فالٹ ہوگا تو پھر آپ کی جو ایکسچینج کے پرابلمز ہوتے ہیں آن لائن وہ بڑے پھر زیادہ ہو جاتے ہیں تو آپ نے این ایکس کے سٹور سے بائی کرنا ہے اچھا میں نے بائی کیا ہے یہ دراز سے دراز کی جو گیارہ گیارہ سیل ہے آج کل لگی ہوئی ہے تو وہاں پڑھنا مجھے یہ ملا ہے چوبیس ہزار چھے سو پچاس روپے کا مطلب تقریبا ساڑھے تین ہزار روپے کی مجھے بجت ہو گئی ہے اور سوچیں کہ چوبیس ہزار ساری چوبیس ہزار چھے سو پچاس روپے میں مجھے سات لیٹر کی باسکٹ مل رہی ہے مجھے سیونٹین ہنڈرڈ وارٹ کی موٹر مل رہی ہے اور اس کی ڈائمنشنز بھی نہ سب سے زیادہ ہیں کیونکہ یہ بہت بڑا ائر فرائر ہے اچھا ابھی آپ کو مارکٹ میں کچھ کامپیکٹ قسم کی ائر فرائر بھی مل جائیں گے لیکن وہ وہی ہوتا ہے کہ ان کی باسکٹ اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ پھر ایک ٹائم میں فوڈ نہیں بنتا اچھا اس میں فرائر بڑے اچھے بن جاتے ہیں لیکن جو آپ لیکن اسی وقت آلو چھیل کر ہم فرائر بناتے ہیں تو وہ اتنے اچھے نہیں بنتے جتنے فروزن فرائر بنتے ہیں اور سیکنڈلی اس میں نگٹس سموسے رول سب کچھ بہت اچھا بن جاتا ہے لیکن کیونکہ ہم پاکستانی جو ہیں ہم فرائیڈ آئٹمز کھانے کے آدھی ہیں تو شروع شروع میں جب ہم ائر فرائر کریں گے تو ہمیں تھوڑا سا عجیب لگے گا کیونکہ ظاہر ہے آئل نہیں ہوتا لیکن یہ ہیلتھ کے حساب سے بہت اچھا ہے اس کے علاوہ اس میں فش بہت اچھی بن جاتی ہے اچھا بن جاتا ہے اور آپ نے یہ طریقہ دیکھ دیکھی لیا ہوگا جس طرح سے میں نے اس کو بنایا اور میں نے ذرا بھی ٹوست پر آئلنگ نہیں کی تھی آپ کرنا چاہیں تو آپ آئلنگ کر سکتے ہیں اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کوئی بھی ائر فرائر بائے کریں گے تو اس کے ساتھ آپ کو ایک گائیڈ بک ملتی ہے جس میں سارے ٹیمپریچرز اور ان کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ سارا مینشن کیا ہوا ہوتا ہے یعنی اس گائیڈ بک پر لکھا ہوا ہوگا کہ اگر آپ اس میں پولٹری سے ریلیٹڈ کوئی چیز بنائیں گے تو اتنے ٹیمپریچرز پر اتنے ٹائم کے لیے آپ نے لگانا ہے اگر آپ فرائز بنائیں گے تو اتنے ٹیمپریچرز پر اتنے ٹائم کے لیے لگانا ہے تو وہ ایکوریٹ گائیڈ نہیں ہوتی ہے چاہے وہ کوئی بھی ائر فرائر ایون جب میں فلپس کا یوز کر رہی تھی تو اس کے بھی کوئی ایکوریٹ نہیں تھا اگر آپ فرائز بناتے ہیں یہ پرسنلی میرا ایکسپیرینس ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں اگر آپ فرائز بناتے ہیں میں این ایکس ائر فرائر کی بات کری ہوں کیونکہ ائر فرائر ائر فرائر بھی یہ چیزیں ویری کرتی ہیں تو این ایکس ائر فرائر میں اگر آپ فریش پٹیٹو سے بنا رہے ہیں فرائز تو آپ نے 180 ڈگری پر 20 منٹس کے لیے فرائز کو ائر فرائے کرنا ہے اور فرائز جب بھی بناتے ہیں تو آپ نے درمیان میں اس کی 20 منٹس کے لیے ہم نے لگایا پھر جیسے ہی 10 منٹ گزریں گے تو آپ نے سوچ آف نہیں کرنا بلکہ چلتے ائر فرائر میں سے باسکٹ نکال لینی ہے تھوڑا سا شیک کرنا ہے باسکٹ کو اور پھر واپس اندر لگا دینا ہے ٹائمر کو چلتے رہنے دینا ہے کوئی بند نہیں کرنا جب 20 منٹس ہو جائیں گے تو آپ کے فرائز ڈن ہو چکے ہوں گے اسی طرح یہ ایک ٹوز جب میں نے ائر فرائے کیا ہے تو میں نے 180 ڈگری پر 5 منٹس کے لیے اس کو سیٹ کیا تھا لیکن 3 منٹس گزرنے کے بعد میں نے اس کو 200 پر کر دیا اور مزید 2 منٹس میں نے اس کو 200 ڈگری پر دیئے تو اس طرح سے کیونکہ مجھے یوگ جو ہے وہ ہارچے گئے تھی اس لیے میں نے تھوڑا ٹیمپریچر زیادہ کر دیا تھا تو ایک دم سے یہ جو گائیڈ بوک ہوتی ہے نا یہ جسٹ آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے ہوتی ہے آپ اس کو ایکزیک ٹائم نہ سمجھا کریں یا ایکزیک ٹیمپریچر نہ سمجھا کریں لیکن جب آپ ائر فرائی یوز کرنے لگیں گی تو پھر آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا کہ کس طرح سے ٹیمپریچر کس چیز پہ سیٹ ہوگا کیونکہ آپ ظاہر ہے ڈیفرنڈ چیزیں ٹرائے کریں گی ایک اور چیز کہ جب بھی اس باسکٹ پہ ہم چیزیں رکھتے ہیں تو سپیس درمیان میں چھوڑنی ہے یعنی اتنی ساری چیزیں اٹھا کر بھرنی دینی باسکٹ میں تھوڑی تھوڑی سپیس ضرور چھوڑنی ہے تاکہ ہوا کو اچھی طرح سے سرکولیٹ ہونے کا موقع مل سکے اینکس کا یہ موڈل اے جی ٹوینٹی ٹوینٹی یہ موڈل کا نمبر ہے اور یہ بیٹر اور اپ ڈیٹڈ ورزن ہے ان کے ائر فرائر کا اسی لیے اس کی پرائز تھوڑی سی زیادہ ہے لیکن ان کا جو اولڈ ورزن ہے وہ بھی مارکٹ میں ویلیبل ہے اور وہ اس سے سستہ ہے چار پانچ ہزار کا دونوں میں ڈیفرنس ہے لیکن میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ وہ والا نہ لیں کیونکہ جو اپ ڈیٹڈ چیز ہوتی ہے اپ ڈیٹڈ چیز وہ بہتر ہوتی ہے ایک اور چیز میں آپ کو یہاں پر بتا دوں کہ ائر فرائر کافی زیادہ ٹائم لیتا ہے چیزوں کو ائر فرائر کرنے کے لیے لائک اگر آپ اس میں فرائز ڈالیں گے تو سیدھے سیدھے آپ کے ٹوینٹی منٹس آپ کے ایک سرونگ کے لیے یعنی ایک سرونگ آپ پہلے نکالیں گے پھر آپ دوسری سرونگ ڈالیں گے بیس منٹ آپ کو پھر اس پر لگیں گے اور اب آپ سوچ لیں کہ جتنی پاکستان میں لائٹ مہنگی ہو چکی ہے تو ائر فرائر ویسلی بجلی پر چلتا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ نے ضرور کنسیڈر کرنی ہے ویری ہلتی آپشن بٹ ویری ٹائم کنزیومنگ یہ تو ہو گئے ائر فرائر کے پروس اینڈ کونز اور اس کے علاوہ اینکس کے علاوہ جو برینڈز اویلیبل ہیں ان میں فلیپس نینجا نینجا یوکے کا برینڈ ہے کین ووڈ اور اس کے علاوہ ڈالنز ہائر اور بھی کافی برینڈز میں نے دیکھے تھے کچھ کے نام مجھے نہیں یاد آ رہے ہیں آپ کے پاس اویلیبل بہت سارے ہیں آپ کے پاس بہت چوائز ہے لیکن آپ نے اپنا بجٹ سیٹ کرنا ہے اور بجٹ کے بعد پھر آپ نے وہ چیزیں دیکھنی ہیں کہ آپ کے بجٹ کے اندر آپ کو یہ ساری چیزیں کس برینڈ میں مل رہی ہیں تو بس یہ ساری چیزیں کنسیڈر کیجئے گا لیکن کوشش کیجئے گا کہ کچھ unknown like ان کا نام کوئی نہیں ہے اور smuggled قسم کے بھی air fryer مل رہے ہیں آج کل مارکٹ میں تو وہ آپ بائی نہیں کیجئے گا کیونکہ ان کی کوئی وارنٹی گیرنٹی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی کسی authentic company کا ہی بائی کیجئے گا تو بس یہ تھا میرا آج کا vlog i hope آپ لوگوں کو information ملی ہوگی اگر اچھا لگا ہے میرا vlog تو like کریں اگر چینل پر first time آئے ہیں تو please چینل کو subscribe کر لیں instagram کا link ہے description میں instagram پر مجھے follow کر لیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ